شہر کی ناکہ بندی انہو سمجھے کہ اکیدر فوج لے کر باہر آ رہا ہے اور وہ ان پر حملہ کرے گا لیکن اکیدر کے پیچھے پیچھے چند سوار باہر نکلے اور دروازہ بند ہو گیا خالد رضی اللہ عنہو کو یاد آیا کہ تبوک سے روانگی کے وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کہا تھا اکیدر تمہیں شاید شکار کھیلتا ہوا ملے گا اکیدر بن مالک کے متعلق مشہور تھا کہ وہ جیسے شکار کھیلنے کے لیے ہی پیدا ہوا تھا سہرہ میں شکار رات کو ملتا تھا کیونکہ دن کے وقت جانور دب کے چھپے رہتے تھے پورے چاند کی رات بڑے شکار کے لیے موضوع سمجھی جاتی تھی یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انٹالیجنس کا کمال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمن کی آدات کو اور خصلتوں کا بھی پتا چلا لیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد رضی اللہ عنہ کو اکیدر کے مطالق پوری معلومات دے دی تھی خالد رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ اکیدر بن مالک چند ایک سواروں کے ساتھ باہر آیا ہے تو انہوں نے اس کے انداز کا پوری طرح جائزہ لیا خالد رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ اکیدر کو معلوم ہی نہیں ہو سکا کہ چار سو مسلمان سوار اس کے شہر کے قریب پہنچ گئے ہیں اور وہ شکار کھیلنے جا رہا ہے خالد رضی اللہ عنہ اپنے آدمی کے ساتھ رینگتے سرکتے پیچھے آئے جب اکیدر اپنے سواروں کے ساتھ نظروں سے اوجل ہو گیا تو خالد رضی اللہ عنہ دوڑ کر اپنے سواروں تک پہنچ گئے انہوں نے کچھ سوار منتخب کیے اور اپنے تمام سواروں کو انہوں نے تیاری کی حالت میں رکھا تھا وہ سواروں کے ایک جائش کو اپنی قیادت میں اس طرف لے گئے جدر اکیدر گیا تھا خالد رضی اللہ عنہ نے یہ خیال رکھا کہ اکیدر شہر سے اتنا آگے چلا جائے کہ جب اس پر حملہ ہو تو شہر تک اس کی آواز بھی نہ پہنچ سکے رات کے سناٹے میں اتنے زیادہ گھوڑوں کی آواز کو دبایا نہیں جا سکتا تھا اکیدر اور اس کے ساتھیوں کو پتا چل گیا تھا کہ ان کے پیچھے گھڑ سوار آ رہے ہیں اکیدر کا بھائی حسان بھی اس کے ساتھ تھا اس نے کہا کہ وہ جا کے دیکھتا ہے کہ یہ کون ہیں اس نے اپنا گھوڑا پیچھے کو موڑا ہی تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سواروں کو حلہ بولنے کا حکم دے دیا اکیدر کو خالد رضی اللہ عنہ اور ان کے سواروں کی للکار سے پتا چلا کہ یہ مسلمان ہیں حسان نے برچی سے مقابلہ کرنے کی کوشش کی لیکن مارا گیا اکیدر اپنے سواروں سے ذرا الگ تھا خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور رخ اکیدر کی طرف کر دیا اکیدر ایسا بکھلایا کہ خالد رضی اللہ عنہ پر وار کرنے کی بجائے اس نے راستے سے ہٹنے کی کوشش کی خالد رضی اللہ عنہ نے اس پر کسی ہتھیار سے وار نہ کیا نہ گھوڑے کی رفتار کم کی انہوں نے گھوڑا اکیدر کے گھوڑے کے قریب سے گزارا اور بازو اکیدر کی کمر میں ڈال کر اسے اس کے گھوڑے سے اٹھا کر اپنے ساتھ ہی لے گا اکیدر بن مالک کے شکاری ساتھیوں اور محافظوں نے دیکھا کہ ان کا فرما روا پکڑا گیا اور اس کا بھائی مارا گیا ہے تو انہوں نے خالد رضی اللہ عنہ کے سواروں کا مقابلہ کرنے کی بجائے بھاگ نکلنے کا راستہ دیکھا وہ زمین ایسی تھی کہ چھپ کر نکل جانے کے لیے نشیب، کھڑ اور ٹیلے بہت تھے ان میں سے کچھ زخمی ہوئے لیکن نکل گئے شہر میں داخل ہو کر انہوں نے دروازہ بند کر لیا خالد رضی اللہ عنہ بن ولید نے اکیدر کو پکڑے رکھا اور کچھ دور جا کر گھوڑا روکا اکیدر سے کہا کہ اس کے بھاگ نکلنے کی کوئی صورت نہیں انہوں نے اسے گھوڑے سے اتارا اور خود بھی اترے کیا تم اپنے آپ کو ناقابل تسخیر سمجھتے تھے خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا ہاں میں اپنے آپ کو ناقابل تسخیر سمجھتا تھا اکیدر بن مالک نے کہا لیکن تو نے مجھے اپنا نام نہیں بتایا خالد، خالد بن ولید ہاں اکیدر نے کہا میں نے یہ نام سنا ہے یہاں تک خالد ہی پہنچ سکتا تھا نہیں اکیدر خالد رضی اللہ عنہ نے کہا یہاں تک ہر وہ انسان پہنچ سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کا نام ہے اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہے میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا اکیدر نے پوچھا تیرے ساتھ وہ سلوک نہیں ہوگا جو تُو نے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایلچی کے ساتھ کیا تھا خالد رضی اللہ عنہ نے کہا ہم سے اچھے سلوک کی توقع رکھ ابن مالک اگر ہم رومی ہوتے اور ہرقل کے بھیجے ہوئے ہوتے تو ہم کہتے کہ اپنا خزانہ اور اپنے شہر کی بہت ہی خوبصورت لڑکیاں اور شراب کے مٹکے ہمارے حوالے کر دے پہلے ہم عیش و عشرت کرتے پھر ہرقل کے حکم کی تعمیل کرتے ہاں اکیدر نے کہا رومی ہوتے تو ایسا ہی کرتے اور وہ ایسا کر رہے ہیں وہ کون سا تحفہ ہے جو میں ہرقل کو نہیں بیجتا ولید کے بیٹے مجھ پر لازم ہے کہ رومیوں کو خوش رکھوں کہاں ہے رومی خالد رضی اللہ عنہ نے کہا کیا تو انہیں مدد کے لیے بلا سکتا ہے ہم تیری مدد کو آئیں گے میں تجھے قیدی بنا کر نہیں معزز مہمان بنا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے جا رہا تجھ پر کوئی ظلم نہیں ہوگا جبر نہیں ہوگا ہم دشمنی کا نہیں دوستی کا پیغام لے کر آئے ہیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جا کر تجھے تاثف ہوگا کہ جس کا تُو دشمن رہا ہے وہ تو دوستی کے قابل ہے اکیدر بن مالک کی جیسے زبان گنگ ہو گئی اس نے کچھ بھی نہ کہا اس کا گھوڑا وہیں کہیں آوارہ پھر رہا تھا خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سواروں سے کہا کہ اکیدر کے گھوڑے کو پکڑ لائے سوار گھوڑے کو پکڑ لائے خالد رضی اللہ عنہ نے اکیدر کو گھوڑے پر سوار کیا اور تبوک واپسی کا حکم دیا تبوک پہنچ کر خالد رضی اللہ عنہ نے اکیدر بن مالک کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پیش کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے آگے اپنی شرطیں رکھی لیکن ایسی شرط کا اشارہ تک نہ کیا کہ وہ اسلام قبول کر لے اس کے ساتھ مہمانوں جیسا صدوق کیا گیا اس پر کوئی خوف تاری نہ کیا گیا اسے یہی ایک شرط بہت اچھی لگی کہ مسلمان اس کی حفاظت کریں گے اس نے جزیہ دینے کی شرط مان لی اور دوستی کا معاہدہ کر لیا بے شک صرف مسلمان ہیں جو میری مدد کو پہنچ سکتے ہیں معاہدہ کر کے اس نے کہا تھا جب بکیدر بن مالک نے بھی دوستی کا معاہدہ کر کے مسلمانوں کو جزیہ دینا قبول کر لیا تو کئی اور چھوٹے چھوٹے قبیلوں کے سردار تبوک میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آگئے اور اطاعت قبول کر لیا اس طرح دور دور تک کے علاقے مسلمانوں کے زیرے اثر آگئے اور تمام قبائلی مسلمانوں کے اتحادی بن گئے ان میں متعدد قبائل نے اسلام قبول کر لیا اب رومیوں سے جنگ کی ضرورت نہیں رہی تھی ان کی پیش قدمی کا رستہ رک گیا تھا بلکہ ہر قل کے لیے خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ وہ مسلمانوں سے ٹکر لینے کو آگے بڑھا تو راستے کے تمام قبائل اسے اپنے علاقے میں ہی ختم کر دیں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجاہدین کے لشکر کو مدینہ کو واپسی کا حکم دیا یہ لشکر دسمبر 630 عیسوی میں مدینہ پہنچ گیا اسلام عقیدے کے لحاظ سے اور عسکری لحاظ سے بھی ایک ایسی طاقت بن چکا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھیجے ہوئے ایلچی کہیں بھی چلے جاتے انہیں شاہی مہمان سمجھا جاتا اور ان کا پیغام احترام سے سنا جاتا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دور دراز کے قبیلوں اور چھوٹی بڑی حکومتوں کو قبول اسلام کے دعوتنا میں بھیجنے شروع کر دی ان میں بعض سردار سرکش خودسر اور کم فہم تھے ان کی طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام اس قسم کا ہوتا تھا کہ قبول اسلام کی بجائے اگر وہ اپنی جنگی طاقت آزمانا چاہتے ہیں تو آزمان ہیں اور یہ سوچ لیں کہ شکست کی صورت میں انہیں مسلمانوں کا مکمل طور پر مطی ہونا پڑے گا اور ان کی کوئی شرط قبول نہیں کی جائے گی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسی مہم خالد رضی اللہ عنہ بن ولید کی زیر کمان یمن کے شمال میں نجران بھیجی وہاں قبیلہ بن حارسہ بن کاب آباد تھا ان لوگوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کا مزاق اڑایا تھا خالد رضی اللہ عنہ مجاہدین کے ایک سوار دستے کو جس کی تعداد چار سوٹھی ساتھ لے کر جولائی چھ سو اکتیسی سوی میں یمن کو روانہ ہوئے مشہور مورخ ابن حشام نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خالد رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ انہیں حملے کے لیے نہیں بھیجا جا رہا بلکہ وہ پیغام لے کر جا رہے ہیں چونکہ بنو حارسہ سرکش ذہنیت کی وجہ سے کسی خوش فہمی میں مبتلا ہیں اس لیے خالد رضی اللہ عنہ انہیں تین بار کہیں کہ وہ اسلام قبول کر لیں اگر وہ سرکشی سے باز نہ آئیں اور خونریزی کو پسند کریں تو انہیں خونریزی کے لیے للگارہ جائے خالد رضی اللہ عنہ جس جارحانہ انداز سے وہاں پہنچے اور جس انداز سے انہوں نے بنو حارسہ بن قاب کو قبول اسلام کی دعوت دی اس نے مطلوبہ اثر دکھایا اس قبیلے نے بلا ہیرو حجت اسلام قبول کر لیا خالد رضی اللہ عنہ واپس آنے کی بجائے وہیں رکے رہے اور انہیں اسلام کے اصول اور ارکان سمجھاتے رہے خالد رضی اللہ عنہ بن ولید جنہیں تاریخ نے فن حرب و زرب کا ماہر اور صفحے اول کا سالار تسلیم کیا ہے نجران میں چھے مہینے مبلغ اور معلم بنے رہے انہوں نے جب دیکھا کہ اسلام ان لوگوں کے دلوں میں اتر گیا ہے تو خالد رضی اللہ عنہ جنوری 632 سیسوی میں واپس آ گئے ان کے ساتھ بنو حارسہ کے چند ایک سرکردہ افراد تھے جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں ایک کو امیر مقرر کیا اسلام کے دشمنوں نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کو میدان جنگ میں شکست دینا ممکن نہیں رہا اور یہ بھی دیکھا کہ اسلام لوگوں کے دلوں میں اتر گیا ہے تو انہوں نے اسلام کو نقصان پہنچانے کا ایک اور طریقہ اختیار کیا یہ تھا رسالت اور نبوت کا دعویٰ متعدد افراد نے نبوت کا دعویٰ کیا جن میں بنی اسد کا تولیحہ بنی حنفیہ کا مسائلوہ اور یمن کا اسود انسی خاص طور پر قابل ذکر رہے اس کا نام اقیلہ بن کاب تھا کیونکہ اس کا رنگ کالا تھا اس لیے وہ اسود کے نام سے مشہور ہوا اسود عربی میں کالے کو کہتے ہیں وہ یمن کے مغربی علاقے کے ایک قبیلے انس کا سردار تھا اس لیے اس کو اسود الانسی کہتے تھے تاریخ میں اس کا یہی نام آیا ہے وہ عبادتگاہ کا کاہن بھی رہ چکا تھا بلکل سیاہ رنگت کے باوجود اس میں ایسی کشش تھی کہ لوگ اس کے ہلکے سے اشارے کا بھی اثر قبول کر لیتے تھے اس میں مخنطیس جیسے قوت تھی کہ عورت نے اس کے کالے چہرے کو ناپسند کرنے کی بجائے اس کے قریب ہونے کی کوششیں کرتی تھی اس نے یہ پرسراریت عبادتگاہ میں حاصل کی تھی کاہن کو لوگ دیوتاؤں کا منظور نظر اور ایلچی سمجھتے تھے اس علاقے کے زیادہ تر لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اسود کے اپنے قبیلے میں اسلام داخل ہو چکا تھا لیکن اسود نے ان کے خلاف کبھی کوئی بات نہیں کی تھی جیسے ان لوگوں کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہی نہ ہو بعض مورخین نے لکھا ہے کہ وہ خود بھی مسلمان ہو گیا تھا اس وقت یمن کا حکمران بازان نامی ایک ایرانی تھا ایران کا شہنشاہ خسر و پرویز کس طرح تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دور کے ملکوں کے جن بادشاہوں کو قبول اسلام کے خطوط لکھے تھے ان میں شہنشاہ ایران بھی تھا اسے خط دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن حضافہ کو بیجا تھا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے خسر و پرویز کے دربار میں اسے خط دیا اس نے خط کسی اور کو دے کر کہا کہ اسے اس کا ترجمہ سنایا جائے اسے جب خط اس کی زبان میں سنایا گیا تو وہ آگ بھولا ہو گیا اس نے غصے سے باولہ ہو کر خط کو بری طرح پھاڑ کر اس کے پرزے پھینک دیئے اور عبداللہ رضی اللہ عنہ بن حضافہ کو دربار سے نکال دیا عبداللہ رضی اللہ عنہ اتنی دور کی مسافت سے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور بتایا کہ شہنشاہ ایران نے خط پھاڑ ڈالا ہے خسر و پرویز کا غصہ خط پھاڑنے سے ٹھنڈا نہیں ہوا تھا یمن پر ایران کی حکمرانی تھی اور بازان وہاں کا گورنر تھا شہنشاہ ایران نے اپنے گورنر بازان کو خط بھیجا کہ حجاز میں محمد نام کا ایک آدمی ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا ہے اس نے دکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندہ پکڑ کر یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نعوذ باللہ سر کاٹ کر اس کے دربار ایران میں پیش گیا جائے بازان نے یہ خط اپنے دو آدمیوں کو دے کر مدینہ بھیج دیا مورخوں میں اختلاف بایا جاتا ہے بعض لکھتے ہیں کہ بازان نے ان آدمیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑ لانے یا قتل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر لانے کے لیے بھیجا تھا اور کچھ مورخوں نے لکھا ہے کہ بازان نے اسلام تو قبول نہیں کیا تھا لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنا متاثر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے شہنشاہ کے ارادے سے خبردار کرنا شاہتا تھا بہرحال مورخ اس واقعے پر متفق ہیں کہ بازان کے بھیجے ہوئے دو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہاں گئے تھے اور خسر و پرویز نے جو خط بازان کو لکھا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پیش کیا تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خط دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر کہا کہ شہنشاہ ایران گزشتہ رات اپنے بیٹے شہرویہ کے ہاتھوں قتل ہو گیا ہے اور آج صبح سے بازان کے ایک آدمی نے پوچھا اور کہنے لگا کیا یہ ہمارے شہنشاہ کی توہین نہیں کہ یہ غلط خبر پھیلا دی جائے کہ اسے اس کے بیٹے نے قتل کر دیا ہے مجھے میرے اللہ نے بتایا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جاؤ بازان کو بتا دو کہ اس کا شہنشاہ اب خسرو نہیں شہرویہ ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر بذریہ الہام ملی تھی بازان کے آدمی واپس گئے اور اسے بتایا شہرویہ کا خط ملا اس میں تحریر تھا کہ خسرو پرویز کو فلا رات ختم کر دیا گیا ہے یہ وہی رات تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی تھی کچھ دنوں بعد بازان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط ملا کہ وہ اسلام قبول کر لے بازان پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متاثر تھا الہام نے اسے اور زیادہ متاثر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے یہ بھی لکھا تھا کہ اسلام قبول کر لینے کی صورت میں وہ بدستور یمن کا حاکم رہے گا اور اس کی حکمرانی کا تحفظ مسلمانوں کی ذمہ داری ہو گئی بازان نے اسلام قبول کر لیا اور وہ حاکم یمن رہا تھوڑے ہی عرصے بعد فوت ہو گیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن کو کئی حصوں میں تقسیم کر دیا اور ہر حصے کا الگ حاکم مقرر کیا بازان کا بیٹا جس کا نام شہر تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سنعا اور اس کے گرد و نواح کے علاقے کا حاکم بنا یہ خبر اڑی تھی کہ اسود انسی یمن کے علاقے مزجح میں چلا گیا ہے اور ایک گار میں رہتا ہے جس کا نام خبان ہے اچانک یہ خبر ہوا کی طرح سارے یمن میں پھیل گئی کہ اسود غار سے نکل آیا ہے اور اسے خدا نے نبوت عطا کی ہے اور اب وہ اسود انسی نہیں رحمان اليمن ہے خبر سنانے والے کسی شک کا اظہار نہیں کرتے تھے بلکہ وہ مصدقہ خبر سناتے تھے کہ اسود کو نبوت مل گئی ہے انہوں نے اسے نبی تسلیم کر لیا تھا جا کر دیکھو خبر سنانے والے کہتے پھرتے تھے مزجح جا کر دیکھو رحمان اليمن مردوں کو زندہ کرتا ہے آگ کے شولوں کو پھول بنا دیتا ہے چلو لوگو چلو اپنی روح کی نجات کے لیے چلو جن لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا وہ بھی مزجح کو اٹھ دارے اسود چونکہ کاہن رہ چکا تھا اس لیے لوگ پہلے ہی تسلیم کرتے تھے کہ دیوتاؤں نے اسے کو پرسرار طاقت دے رکھی ہے اب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو لوگوں نے فوراً اس دعویٰ کو تسلیم کر لیا غار خبان کے سامنے ہر لمحہ لوگوں کا حجوم رہنے لگا وہ اسود کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بیتاب رہتے تھے وہ دن کو تھوڑے سے وقت کے لیے باہر نکلتا تھا اور غار کے قریب ایک اونچی جگہ کھڑے ہو کر لوگوں کو قرآن کی آیات کی طرز کے جملے سنایا کرتا اور کہتا کہ اس کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے جو اسے ہر روز خدا کی طرف سے ایک آیت اور راز کی ایک دو باتیں بتا جاتا ہے وہ لوگوں کو اپنے موجزے بھی دکھایا کرتا تھا مثلا جلتی ہوئی مشعل اپنے موں میں ڈال لیا کرتا اور جب مشعل اس کے موں سے نکلتی تو وہ جل رہی ہوتی تھی اس نے ایک لڑکی کو ہوا میں معلق کر کے بھی دکھایا ایسے ہی چند اور شعبدے تھے جو وہ لوگوں کو دکھاتا تھا اور لوگ اسے موجزہ کہتے تھے ایک تو وہ چرب زبان تھا دوسرے وہ خوشلحان تھا اس کے بولنے کا انداز پرکشش تھا اس نے یمن والوں کو یہ نعرے دے کر یمن یمن والوں کا ہے ان کے دل محلیے تھے یمنی بڑی لمبی مدت سے ایرانیوں کے زیرے نگیں چلے آ رہے تھے ایرانی تسلط بازان کے قبول اسلام کے ساتھ ہی ختم ہو گیا تو حجاز کے مسلمان آ گئے انہوں نے اسود انسی کی نبوت کے قدم جمانے میں درپردہ بہت کام کیا اسود اپنی نبوت کی صداقت ایک گدے کے ذریعے ثابت کیا کرتا تھا اس کے سامنے ایک گدہ لائی جاتا وہ گدے کو کہتا بیٹھ جا گدہ بیٹھ جاتا پھر کہتا میرے آگے سر جھکا گدہ سجدے کے انداز سے سر جھکا دیتا گدے کے لیے اس کا تیسرا حکم ہوتا کہ میرے آگے گھٹنے ٹیک دے گدہ اس کے آگے گھٹنے ٹیک دیتا دیکھتے ہی دیکھتے اسود انسی کو یمن کے لوگوں نے نبی مان لیا اسود نے ان لوگوں کو ایک فاج کی صورت میں منظم کر لیا اس نے سب سے پہلے نجران کا رخ کیا وہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقرر کیے ہوئے دو مسلمان حاکم تھے خالد رضی اللہ عنہ بن سعید اور عمر رضی اللہ عنہ بن حزم اسود کے ساتھ بہت بڑا لشکر تھا جو نجران میں داخل ہوا تو وہاں کے باشندے بھی اس کے ساتھ مل گئے دونوں مسلمان حاکموں کے لیے پسپائی کے سوا کوئی چارہ نہ تھا اسود انسی اس پہلی فتح سے سرشار ہو گیا اور اس کے لشکر کی تعداد بھی زیادہ ہو گئی اس نے نجران میں اپنی حکومت قائم کر کے سنعہ کی طرف پیش قدمی کی وہاں بازان کا بیٹا شہر حکمران تھا اس کے پاس فوج تھوڑی تھی پھر بھی وہ مقابلے میں ڈٹ گیا اس کی للکار نے اپنی فوج کے قدم اکھڑنے نہ دیے لیکن شہر بن بازان چونکہ اپنی فوج کا حوصلہ قائم رکھنے کے لیے سپاہیوں کی طرح لڑ رہا تھا اس لیے وہ شہید ہو گیا اس سے اس کی فوج کا حوصلہ ٹوٹ گیا اسود کے خلاف لڑنے والے وہ یمنی بھی تھے جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا لیکن شکست کی صورت میں جان کا خطرہ مسلمانوں کو تھا انہیں اسود کے لشکر کے ہاتھوں قتل ہونا تھا اسود کسی مسلمان کو نہیں بخشتا تھا چنانچہ مسلمان جانے بچا کر نکل گئے اور مدینہ جا پہنچے اسود انسی جو اب رحمان الیمن کہلاتا تھا حضر موت، بحرین، احسا اور عدن تک کے تمام علاقوں پر قبضہ بھی کر کے تمام یمن کا بادشاہ بن گیا اسلام کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج تھا شمال کی طرف سے رومیوں کے حملے کا خطرہ ہر وقت موجود رہتا تھا اس خطرے کو ختم کرنے کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لشکر رومیوں پر حملے کے لیے تیار کیا تھا جس کے سالار اعلیٰ بائیس سالہ نوجوان اسامہ رضی اللہ عنہ تھے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کیے ہوئے غلام زید رضی اللہ عنہ بن حارثہ کے بیٹے تھے زید رضی اللہ عنہ بن سالار تھے اور وہ موتا کے مرکے میں شہید ہو گئے تھے یمن کو ایک خود ساختہ نبی سے نجات دلانے کے لیے بہت بڑے لشکر کی ضرورت تھی لیکن لشکر رومیوں کے خلاف لڑنے کے لیے جا رہا تھا اگر رومیوں پر حملے ملتوی کر کے اس لشکر کو یمن بھیج دیا جاتا تو رومی یہ فائدہ اٹھا سکتے تھے کہ مدینہ پر حملہ کر دیتے یہ خطرہ مل نہیں لیا جا سکتا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری صورت یہ سوچی کہ یمن میں جو مسلمان مجبوری کے تحت رہ گئے ہیں اور جنہوں نے اسود انسی کی اطاعت خبول کر لی ہے انہیں اسود کا تختہ الٹنے کے لیے استعمال کیا جائے اس طریقہ کار کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام سالاروں نے پسند کیا اس مقصد کے لیے چند ذہین قسم کے افراد کو یمن بھیجنا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر انتخاب قیس بن حبیرہ پر پڑی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بلا کر یمن جانے کا مقصد سمجھایا اور پوری طرح ذہن نشین کرایا کہ انہیں اپنے آپ کو چھپا کر وہاں کے مسلمانوں سے ملنا ملانا ہے اور ایک زمین دوز جماعت تیار کرنی ہے جو اس جھوٹے نبی اور عیش و عشرت میں ڈوبے ہوئے خود ساختہ بادشاہ کا تختہ الٹھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیس بن حبیرہ سے یہ بھی کہا کہ وہ مدینہ سے اپنی روانگی کو بھی خفیہ رکھیں اور یمن تک اس طرح پہنچیں کہ انہیں کوئی دیکھ نہ سکے اس پرخطر مہم کو اور زیادہ مستحقم کرنے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دور بن یحنس کو ایک خط دے کر یہ کہا کہ یمن میں کچھ مسلمان سردار موجود ہیں جنہوں نے مجبوری کے تحت اسود کی اطاعت قبول کر لی ہے یہ خط انہیں پڑھوا کر زائع کر دینا ہے اور باقی کام قیس بن حبیرہ کریں گے اسود انسی نے جب سنعہ پر حملہ کیا تو وہاں کے حاکم شہر بن بازان نے مقابلہ کیا لیکن وہ شہید ہو گیا تھا اس کی جمع سال بیوی جس کا نام آزاد تھا اسود کے ہاتھ چڑ گئی آزاد غیر معمولی طور پر حسین ایرانی عورت تھی اس نے اسود کو قبول کرنے سے انکار کر دیا لیکن اسود نے اسے جبرن اپنی بیوی بنا لیا تھا آزاد اب اس شخص کی اثیر تھی جس سے وہ انتہا درجہ کی نفرت کرتی تھی موسیقی